موسیقی ناظرین آداب کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے لیکن قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے تہذیب و تمدن نے بھی یہاں کے حسن جمال کو مزید دوبارہ کیا ہے جمع کشمیر میں خاص طور پر کشمیر کے اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ دستکاری کے کئی ایسے نمونے ہیں جسے دیکھ کر ہی کشمیر کا عکس ذہن پر نقش کر جاتا ہے اور انہی نمونوں میں تامے سے بنا ہوا ایک خاص نمونہ ہے جسے سماوار کہتے ہیں بادے کشمیر ثقافتی اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے یہاں کی دستکاری ہنر نے یہاں کی قدرتی خوبصورتی کو اپایم عالم تک رسائی میں ایک اہم کردار نبایا ہے بادے میں الگ الگ طرح کے فنوں ہنر سے وابستہ نشانیاں موجود ہیں اور ان فنوں سے وابستہ ہو کر آج بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگ اپنے نوالے کا بندبست کرتے ہیں شعبہ دستخاری میں پیپرماشی، قالن بافی، شال بافی، لکڑی پر نقش نگاری جیسے متعدد فنون ایسے ہیں جن کے ساتھ بلواستہ اور بلاواستہ وادی کشمیر کے کافی لوگ آج بھی وابستہ ہیں لیکن اس سے بڑھ کر وادی کشمیر کے لوگوں کو ایسے فن پر بھی مہارت ہے جس کا نمونہ وادی کشمیر کی ایک اشناخ بھی بنی ہوئی ہے اور ہماری مراد تانبے سے بنے سماوار سے ہے وادی کشمیر کے کلچر میں سماوار کی خاصی احمد ہے اور آج کے ترکی یافتہ دور میں بھی جہاں نئی نئی اجادات اور نئی نئی تخلیق کی ودولت چائے بنانے کے کئی آلاجات اور دیگر اشاقوں مطارف کرایا گیا ہے تاہم اس کے باوجود سماوار کی اہمیت اور افادیت دور حاضر میں بھی ہمارے سماج میں مقبول اور زندہ و جعبید ہے کہتے ہیں کہ سماوار لفظ سماوار سے نکلا ہے اور سماوار سب سے پہلے روس میں استعمال ہوتا تھا اور روس میں اس سے پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن کچھ ریسرچ ارس کا یہ بھی ماننا ہے کہ سماوار سب سے پہلے وستی اشاہ میں استعمال ہوتا تھا کیونکہ وستی اشاہ میں خاص طور پر ہم بات کریں گے ایران کی تو ایران اس وقت سب سے بڑی تہذیب مانی جاتی تھی اور اس کا اثر اگر دیکھا جائے تو جمع کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جمع کشمیر خاص طور پر وادیہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وادی کشمیر اور ایران کے کافی مراسم اور رشتے رہے ہیں اور اس وجہ سے وہاں کی جو تہذیب ہے یا وہاں کی جو تعلیمات ہیں اس کا براہ راست اثر یہاں کے لوگوں پر یہاں کے تہذیب پر یہاں کے تمدن پر بھی پڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ موجدہ دور میں بھی جہاں اسے ایران سگیر بھی کہتے ہیں وہی پر سماوار کا استعمال سنڈرل ایشہ کے ساتھ ساتھ پھر وادیہ کشمیر میں بھی ہوا ہے حالانکہ سماوار کا اصل اورجن روس ہے اور مانا جا رہا ہے کہ روس میں انیسویں صدی سے قبل سماوار کا استعمال پانی گرم کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اور روسی زبان میں اس سے سموور کہتے ہیں جس کی معنی روسی زبان جاننے والے پانی گرم کرنے والا برتن سے تابیر کرتے ہیں موسیقی The word I'm going to talk about is samovar and it's sprainfulness in English s-a-m-o-v-a-r it's a Russian word it's quite a strange word in the sense that we think it's very exotic but in fact it's a very ordinary bog-standard word in Russian it means روس میں انیسویں صدی سے کابل سماوار اس قدر مقبول ہو گیا کہ یہ روس کے کلچر کا ایک اہم حصہ بن گیا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی کہ انیسویں صدی کے بعد سماوار روس میں چائے بنانے کے لیے ایک اہم ضرورت بن گئی سماوار کا استعمال روس کے سوا مشرق یورپ کے ایران، ترکی اور یہاں کشمیر میں بھی ہوتا ہے لیکن سماوار کا اصل آرجن روس ہی تصور کیا جاتا ہے حالانکہ اس بات سے اگرچہ بہت سارے محققین کا اتفاق نہیں ہے کہ سماوار کا اصل آرجن روس ہے تاہم ان کا ماننا ہے کہ یہ وسطی ایشیا میں اس کی سب سے پہلے دریافت ہوئی ہے اس کا ماننا ہے کہ یہ ایران پیٹھایا ساموار کیا جیمن چیزیں فارسی ناو چو تیم چیتور کی ایسی کبول کرمید اکسوندری سارو چو اکی سادستان آسان بیاکتو تامی بروعت رسارو چپکناوان لہذا چو تاکی ایکیزان چو اکسی جائے ساکینت روکی تھا سان که کونسی گوو یہ تاکیی کاسو روسی ساماوار فکر موسیقاوانی گوو ب flaws موسیقی روس سے مشرکی یورپین ممالک تک سماوار کی بناوٹ میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تپتے لئے رونما ہوئی حالانکہ روسی سماوار اگرچہ تامے کا بنا ہوا ہوتا ہے وہیں ایران اور ترکی کے ساتھ ساتھ کشمیری سماوار کے بناوٹ میں علاقائی اثرات سے سماوار کی حیرت بھی مختلف نظر آتی ہے موسیقی کشپیر میں تہریبی صدی میں میر سید علی حمدانی رحمت اللہ کے آنے کے بعد ہی جہاں دینی اسلام کی تعلیمات عام ہو گئی وہیں میر سید علی حمدانی رحمت اللہ نے مذہبی طور ہی نہیں بلکہ معاشی طور بھی کشمیر کو با اختیار اور مضبوط بنانے کے لئے دستقاری ہنر سے کشمیر کے لوگوں کو با خبر اور با ہنر بنایا موسیقی کلندر، فقیر، درویش، تمام چیزیں سویتے ہیں پتا پانیس پانیس رنگ سویتے ہیں جو ہوند یہ استعمالی چیز ہے جو ہوند وہ سماوار تھے اور تہریو سدی میں ہی مختلف دستقاری ہنر کے ساتھ ساتھ تامبے سے بننے والے سماوار کے ہنر سے بھی یہاں کے لوگوں کو نوازا اس طرح سے کشپیر میں بھی دیگر فنون کے علاوہ تامبے سے بننے والے برطن کے کام اور ہنر سے ایک بڑا طبقہ جڑ گیا جنہیں تھٹھیرا کہتے ہیں اور تہریوی سدی سے لے کر آج تک تھٹھیروں کی دکھانیں شہر سرینگر سمیت واضی کے دوسرے حصوں میں بھی پائے جاتے ہیں تہم تامبے سے بننے والے مختلف برطنوں میں سماوار کی ایک الہدہ اہمیت اور افادیت سمجھی جاتی ہے قدیم دور سے ہی کشپیر میں سماوار ہر گھر کی زینت بنا ہوا ہے حالانکہ دنیا میں ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں اور اس تبدیلی اور اس ترقی کا اثر سماوار کی بناوٹ پر بھی پڑا ہوا ہے حالانکہ کشپیر میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سماوار کی بناوٹ پر زیادہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے لیکن یہاں کے خنرمند لوگ یا یہاں کے دستکار لوگ ہیں یا جن کے پاس یہ فن ہے سماوار بنانے کا انہوں نے سماوار پر نئی تبدیلی کے بطور اس پر نقشنگاری کی ہے اور اس نقشنگاری والے سماوار کو کندگر سماوار کہتے ہیں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ سماوار کو وادی کشمیر کے حرکر کی زینت سمجھا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آئی تبدیلی سے کسی حد تک سماوار کے استعمال میں بھی کمی باقع ہو گئی تاہم تھٹھے روں کے کارخانوں پر مختلف برطنوں کے ساتھ سماوار آج کی تاریخ میں بھی خریداروں کو لبھانے کے لیے شوکیس میں رکھا جاتا ہے تامبیس سے بننے والی دوسری چیزوں کے مقابلے میں سماوار کی بناوٹ قدر مشکل ہیں اور اس کے لیے ماہر کاریگر ہی یہ کام ذمہ لیتے ہیں کشمیر میں بننے والی سماوار کی بناوٹ بھی مچموعی طور ویسی ہی ہے جو روس، ایران اور ترکی میں بننے والی سماوار کی ہے تاہم کشمیر میں بننے والی سماوار میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کی زینت بڑھ جاتی ہے مجھا یہ کام جانCD صگیب ہے تمکت来 چند 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 چه چند 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 cavern dev nu پھڑت Zombie کشمیر میں تانبیس سے بننے والے سماوار کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم ایسا ہے کہ جس سے کاریگر بہت کم اور کلیل وقت میں تیار کرتے ہیں اور اس پر کوئی نقش نگاری نہیں ہوتی ہے اور اس سماوار کو کشمیر میں بہت وقت تک معمول کے مطابق استعمال میں لائے جاتا تھا لیکن نقش نگاری والے سماوار جس سے کندکیر سماوار سے بھی جانا جاتا ہے آج کی تاریخ میں گھر سے لے کر بڑی محفلوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور کاریگر کندکیر سماوار کو بہت ہی محنت اور لگن سے تانبی کی چادر پر پہلے نقش نگاری کرتے ہیں اور پھر اسے سماوار کی شکل دیتے ہیں کیاہ ہемуہ ح pil سمٹ ہے سماوار کی بڑی محفなく سوڈکتان ملکتھیں دیں گاہ خرط effectivement پ constant پیش چوڈندہ پیش چوڈندہ پیش چوڈند پیش پایش اور پیش چوڈندہ اپ Здесь یہ پیش چوڈند ، پی seven bonds کہ ہمین اور چورڈنگوڈ روم کیا ہے کہ یہ شکڈ unpین How to fill کچھ کسی سے بیت کسی طرح تک کوبتوڑا کچھ کسی کرھا کر چایئے چیک پوشہ موسیقی 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 کشمیر میں محفل چھوٹی ہویاں بڑی لیکن آج کی تاریخ میں بھی ہر محفل میں کشمیر کے ہنرمند کاریگاروں کی جانب سے تیار کیا جا رہے کندکر سماوار کو محفل کی زینت اور شان سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گریل اس طرح پر کندکر یا عام سماوار کا استعمال محدود ہو گیا ہے لیکن یہ بات بھی حق بجانب ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی سماوار میں بننے والی ہر قسم کی چائے کا مزہ اور اس کی لطافت الگ ہوتی ہے کشمیر میں سماوار میں تین طرح کی چائے بنائے جاتی ہیں کہوہ بومبائی چائے اور نمکین چائے کشمیری کہوہ دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسے زیادہ تر سماوار میں ہی تیار کیا جاتا ہے کہوہ میں پانی دارچینی چھوٹی علچی بادام کے علاوہ چینی اور چائے کی ہلکی پتیاں ڈالی جاتی ہیں تاہم کہوہ کو لجزت اور رنگت سے برپور کرنے کے لیے اس میں زیفران بھی ڈالا جاتا ہے اور اس طرح سے سماوار میں بننے والے اس کہوہ کو کشمیری کونگکاہو کہتے ہیں اس طرح سے بومبائی چائے یا دودھ کہوہ بھی سماوار میں تیار کر کے استعمال میں لائے جاتا ہے یہ چائے بھی کشمیری کہوہ کی طرح بنتی ہے تاہم اس میں دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ بومبائی چائے یا جسے دودھ کہوہ بھی بولتے ہیں میں زیفران کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے تاہم اس لئے مثالisis تاہم اس کی طرح سے اپنی AND mieزلیں تاہم اس کا استعمال کیا جب میں پسکتہ تاؤن dummy اور اس کا استعمال کی ساتھ اور اس کے نnee مسائلیں بمن اشت Imagine بسم کشمیری ک網جاجر بالاندگو روزا وہ سپس montر اور اس سے متwen İل اس کو انسام ٹ ministر سادس وہ اس تخاص بے اس لطف چھونے یوانی اس خصوصیت سان سارد علاقن مز آت تو توت براؤٹکون یونکس مازو چھو سچھو کہ سان ہومن کیٹلن مزت اس فلاسکن مزوان کیا ہے لہذا چھو سماوارو کیوزن مقام تو مرتب چھو سچھو یزت باکشان کا حوستی تھی چائی تھی سماوار میں بننے والی نون چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہے چائے کی پتی سوڈیم بائی کاربنیٹ اور دودھ سے بننے والی کشمیری نمکین چائے کو جہاں کشمیر کے بیشتر لوگ پیتے ہیں وہی اگر یہ چائے سماوار میں تیار ہو جائے تو پینے والے چائے کے اضافی پیالے پینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کشمیر میں سماوار میں بننے والی چائے کا استعمال صبح اور سپہر کے وقت معمول ہے لیکن اس کے علاوہ سماوار کی چائے شادیوں خیت کھلیانوں نیجی و سرکاریستہ پر چھوٹی بڑی تقریبات پر نوش فرمائی جاتی ہیں اور ایسی تقریبات پر زیادہ تر نقش نگاری والے کندکیر سماوار ہی استعمال کیا جاتے ہیں عام طور پر کشمیر کے شہر ادیہات میں جو لوگ سماوار کی چائے پیتے ہیں تو وہ دو وقت کی سماوار کا استعمال کرتے ہیں یعنی صبح نیم سے اٹھنے کے بعد کشمیر میں زیادہ تر نمکین چائے کا ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد سپہر کے وقت بھی نمکین چائے ہی نوش فرمائی جاتی ہیں اور ان دونوں اوقات پر سماوار کے دائیں بائیں یا اردگرد کے سارے افراد چائے پیتے نظر آتے ہیں سماوار کے اردگرد رہنے سے نہ صرف گھر کے افراد چائے کا مزہ لیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے الگ ہی ماحول اور نظارہ پیش کرتے ہیں اس طرح سے گھر کے افراد ہوں یا مہمان سماوار کی پرلزت چائے پی کر تروتاسی محسوس کرتے ہیں سماوار کی چائے کی لذت پینے کے بعد ہی محسوس کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سماوار جہاں اس میں بننے والی چائے کو لذت بخشتا ہے وہی سماوار کشمیر کی تہذیب کا ایک حصہ بھی بن گیا ہے اور کشمیری تہذیب کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو سماوار جیسی شناخت کو بچانے کے لیے اس کا استعمال بھی کرنا ہوگا اس میں بہترadım نگے پہلاؤوا nadzie意 semi milment ، کمملک آسن نے کشمیر کی کنت ہے وہ کے نور کول ق stillGu نے وہ محسوس کرتے ہیں کسی مижу کے پہل shooter کילے leurs امرادری ہیں کشمیر کی طور پر حصول جدا ہے اس میں کووس کرنے والا كلب سمی بہترہش کرتے ہیں صاحiyet حس و مسکzej حسوس کرتے ہیں مسillyے ح schnellộم رفته 어떠انے ہیں کشپیر کے اس سماوار میں بننے والی نون چائے کشمیری کہوہ یا مغل چائے اس کا لذت جہاں پہلے ہی بہت اچھا اور مٹھاز بڑا ہے وہیں پر یہ بات بھی کافی کہنا ضروری ہے کہ اس سماوار میں ایک خاص خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ گھر کے سارے افراد کو متحد کرنے کا ایک بہت اہم اور اچھا وسیلہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ کشپیر کے تحزیب اور کلچر کی ایک نشانی بنی ہوئی تھی اور اس تحزیب کے ساتھ ساتھ اس سماوار کو محفوظ اور تحفوظ کرنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی